موسیقی السلام علیکم ناظرین میں محمد افسر خان حسامی نیوز میں آپ کا خیر مغتم کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات جلنگانہ و آندرہ پردیش جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اعتماع ملین مارچ کا اعلان کیا گیا ہے ریاست تلنگانہ اور آندرہ پردیش کے کچھ ازلا میں اس کی تیاریاں گزشتہ ایک ہفتے سے جاری ہیں اور تمام ڈسٹرکس میں میٹنگز ہو رہی ہیں جیکس کا خیام عمل میں آ رہا ہے اور اس سلسلے میں خود میں بھی کئی ازلا کا دورہ کر چکا ہوں جہاں جیک کا خیام عمل میں آ چکا ہے اور کل ہی ٹانڈور ویخار آباد پرگی وغیرہ کے علاقوں میں میٹنگز ہوئے اور ان میٹنگز میں اٹھاویس کی تاریخ کو آنے کے لیے بھاری تعداد میں لوگ نکل کر آ رہے ہیں اسی طرح شہر حیدر آباد اور سکندر آباد میں بھی اس سلسلے میں ایک بڑی کیمپین اٹھائیس کے پروگرام کی چل رہی ہے جہاں تک کہ ایک کنفیوزن لوگوں میں ہے کہ پولیس کا پرمیشن ملے گا یا نہیں ملے گا یہ ایک جمہوری جدوجہت ہے اور پولیس کا پرمیشن آلرڈی پولیس کو دے دیا گیا ہے کمیشنر اور پولیس اور پولیس کے دوسرے آلہ ادھے دار ہمارے سے نسلسل رابطے میں ہیں اور پولیس نے برحال یہ جمہوری آواز پر اپنا کوپریشن کرنے کا وعدہ کیا ہے اور پولیس کا پرمیشن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور اس سلسلے میں برحال اٹھاویس کو ہم سمجھئے کہ نکلیس روڈ پر جمع ہوں گے اور نکلیس روڈ پر دو بجے سے پانچ بجے تک یہ پروگرام رہے گا مختلف علاقوں سے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اسمبل ہو کر نکلیں گے یہ ٹوٹل سمجھئے کہ پروسیشن یا پھر یہ ملین مارچ پیسپل رہے گا اس میں کسی قسم کی کوئی گڑھوڑ کا نہ امکان ہے نہ کوئی گڑھوڑ کر سکے گا ہمارے والینٹیئرز اور پوری آرگنائزیشن چوکس و چوکنہ ہے پولیس سے ہم بھرپور تابون بھی کریں گے اور پولیس سمجھئے کہ ان اناثر پر نظر بھی رکھے گی ہم بھی نظر رکھیں گے ہر تھوڑے وفے کے بعد ہمارے والینٹیئرز سیلینٹلی پوری پبلک کو واش کرتے ہوئے واش ڈاکس بنائے گئے ہیں کوئی ایسی گڑھوڑ کا امکان نہیں ہے ٹوٹل یہ ملین مارچ پیسپل رہے گا اور ہم کو پوری توقع ہے کہ ریاستی تلنگانہ کی اور حیدراباد و سکندراباد کے کمیشنرز پورا بھرپور تابون اس ملین مارچ کے سلسلے میں کریں گے اور ہم بھی پولیس سے مکمل تابون کے لیے تیار ہیں اور سمجھئے کہ اس میں کوئی آپ کے ڈاؤٹ کرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی تشدد بھرا ایجیٹیشن نہیں ہے یہ پیسپل ایجیٹیشن ہے اور کوئی سمجھئے کہ اس میں گڑھوڑ نہ کر پائے گا نہ گڑھوڑ ہوگی جہاں تک کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ وعدے کو نبھانے کے لیے ہم اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں اور بہرحال اٹھاویس کو ہفتے کو پورے سمجھئے کہ حیدراباد کے لیے ہم یوں میں احتجاج کا کول دے رہے ہیں ہر محلے سے ہر گلی سے ہر بستی سے ہر گھر سے لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہو اور نماز اثر کے بعد یہ احتجاج اختتام کو پہنچے گا اس میں بہت سے دلیت آرگنیزیشن شامل ہیں سابقہ چیف جسٹس شامل ہیں آئی ایس آفیسر شامل ہیں سینئر وکلا شامل ہیں خود ہیدراباد کے تمام کورٹس کے سینئر وکلا کرچیک جو ساؤت انڈیا ایڈوکیٹس فورم ہیں وہ بھی سمجھئے کہ اس پروسیشن میں اپنی ایک بھاری تعداد کے ساتھ رہے گا ڈاکٹرز اسوسییشن اس کے ساتھ ہے تیتاجرین کے اسوسیشن اس کے ساتھ ہے کالیجز کے اسٹوڈنٹ اس سمجھئے کہ ملین مارچ کے ساتھ ہے اور عام مسلمان اور دلت ہندو سب مل کر سمجھئے کہ یہ ملین مارچ کر رہے ہیں یہ ملین مارچ ٹوٹل پیس فل رہے گا کوئی وائلنس نہیں ہوگا میں بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں اور کسی کو بھی کوئی بھی شہری کو اور کوئی بھی سمجھئے اس مارچ میں حصہ لینے والے کو ذہنی تحفظات کا شکار نہیں ہونا چاہیے بے خوف و خطر وہ اس مارچ کے لیے نکلے اور اس پروٹسٹ کا حصہ بنے یہ مسئلہ اس کے اپنے گھر کا مسئلہ ہوگا ہر سمجھئے کہ شہری کے گھر کا مسئلہ ہے سب کو اس مارچ میں نکلنے کا ہم کال دے رہے ہیں یہ مارچ انشاءاللہ تاریخی بھی ہوگا پورا مند بھی ہوگا اور اپنے مخاصد میں کامیاب ہوگا یہ مارچ برال سمجھئے کہ اٹھاویس کو سب اپنے گھروں سے نکلے یوں میں احتجاج کا اعلان ہم کر رہے ہیں اٹھاویس تاریخ کو شہر حیدراباد میں یوں میں احتجاج رہے گا the day of protest اٹھاویس کو ہم observe کر رہے ہیں اس میں کثیر تعداد میں لوگ شکر کریں کیا امید کرتے ہیں آپ پبلک کتنی آئے گی احتجاج میں دیکھیں ملین مارچ کا کال ہے تو لازمی ہے اسی حساب سے پبلک آئے گی موسیقی